بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائیا ہوں وہ ہے کوڈ آف سیبر پوسیجر کا آرڈر نمبر اکیس اور اس سلسلے کا ہم آج پانچ فاں پروگرام کر رہے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ رول ہیں وہ فارٹی ایٹ سے لے کر آن ورڈ ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کانڈی یہ جو میرا چینل اس کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوبرے گا تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے کہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ آج کل یہ جو کوڈ آف سیول پوسیجر کے اندر یہ جو آرڈر ٹوینٹی ون نے جو ڈیل کرتا ہے ایگزیکیوشن آف ڈیگری آرڈر کو اس کی سلسلے میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں تو اس کا جو اس چپٹر کے اندر جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ اٹیشمنٹ سے مطالق ہیں کہ عدالت جو کسی ڈیگری کو سیٹسفائٹ کرنے کے لیے یا اس کی سیٹسفیکشن کے لیے اگر کرکی کرنے پڑ جائے تو اس کے پاس کون کون سی آفشن ہے جو سی پی سی بنانے والے نے عدالت کو دی ہیں وہ کون 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 سی آفشن ہے جن کو عدالت اختیار کر کے ڈیگری کو سیٹسفائٹ کر سکتی ہے تو یہ جو رول فارٹی ایٹ ہے یہ اٹھالیس اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کے خلاف یا مدیون کے خلاف عدالت ڈیگری پاس کرتی ہے رقم کے ڈیگری پاس کرتی ہے اور اس میں عدالت نے رقم کو وہ مدیون سے لے کا ڈیگری آرڈر کو دینا ہے تاکہ ڈیگری جو ہے وہ سیٹسفائٹ ہو سکے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے فارٹی ایٹ کے اندر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر مدیون کوئی سرکاری کسی سرکاری میک میں کا ملازم ہے چاہے وہ سرکاری میک مام وفاقی گورنمنٹ کے مطاعت کام کر رہے ہیں یا سبائی گورنمنٹ کے مطاعت کام کر رہے ہیں یا کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر وہ کام کر رہا ہے تو اس کی جو سیلری جو اس کو ملتی ہے یا اس کو جو الاؤنس ملتا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس مدیون کے خلاف یا اس سرکاری ملازم کے خلاف اگر مدیون ہے تو اگر ڈیگری پاس ہو گئی ہے تو عدالت اپنے ڈیگری کی سیٹسفیکشن کے لیے اس بندے کے پاس جو وہ سیلری ہے اس کی سیلری کو اٹیج کر سکتی ہے اس کو ریکاور کر سکتی ہے اور اس کے مطالق کوئی حکم سادر کر سکتی ہے سوری تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے جب اس طرح کی سیلری کو اٹیج کرنا ہو تو اس کی جورسڈکشن کے اندر اگر وہ مدین ریاج پذیر ہے یا اس کا وہ جو ادارہ ہے چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے یا سبائی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا وفا کی حکومت کا ادارہ ہے یا سیمی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے اگر اس کی جورسڈکشن کے اندر وہ کام کر رہا ہے تو عدالت اس کی جو افسر مجاز ہے اس کو حکم سادر کر سکتی ہے کہ اس بندے کی جو سیلری ہے اس کا ٹوینٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ یا فیفٹی پرسنٹ پرسنٹ پورشن جو ہے اس کو اٹیچ کیا جائے اور اس کا جو سیلری ہے اس کی اتنی مقدار جو ہے اپنا فارٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ جتنی بھی بنتی ہے وہ عدالت کے اندر ہر ماہ جمع کروائی جائے تو اس کا پھر عدالت ایک نوٹسس بندے کو بھیجتی ہے اور ساتھ اپنا آرڈر بھیجی دی ہے تو پھر وہ میکمہ جو ہے وہ اس کا جو افسر مجاز ہوتا ہے یا اس کا انچارج جو ہوتا ہے اگر اس کے انکارت کو بھیجی گئی ہے تو پھر وہ اس کی سیلری کو اٹیچ کر کے اور جو رقم ہوتی ہے وہ جو سیلری کی پھر وہ ہر ماہ عدالت کے اندر جمع کروا دی جاتی ہے اور اگر مثال کے طور پر وہ بندہ عدالت کے وہ جو کام کرتا ہے وہ عدالت کی جو ریزیکشن کے اندر نہیں رہتا وہ کسی دوسری زلے کے اندر رہتا ہے تو پھر عدالت جو ہے یہ اس زلے کے وہ جو جہاں وہ دفتر واقع ہے جس کے اندر یہ کام کرتا ہے یا وہ عدارہ وفاقی ہے یا صوبائی ہے کسی دوسری زلے کے اندر ہے تو یہ عدالت کے پاس پر اختیار ہے کہ اس زلے کے جو افسر ہے اس کو بھیج دیں کہ اس کی سیلری اس عدالت کے اندر جمع کروائی جائے تو پھر اس کے اوپر جو پراپر وہ طریقہ کار ہوتے ہیں اس کی مطابق وہ بندہ آتا ہے اور آکے عدالت کے اندر وہ جمع کروا دیتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے اس میں انہوں نے ایک اپریینشن کا ذکر کی ہے سی پی سی بنانے والوں نے اگر اس کی سیلری جو ہے وہ کسی دیگر عدالت نے یا کسی دیگر مجوہات کی بنا پر یا اس کی محکمہ اپنی محکمانہ کروائی کی وجہ سے اس کی سیلری جو اٹیچ ہو چکی ہے تو پھر وہ جو جب عدالت کا آرڈر اس محکمے کے پاس جائے گا کہ جہاں اس مدیون کی سیلری آلڈی اٹیچ ہو چکی ہوگی تو پھر وہ ایک ڈیٹیل بنا کر اس کے جتنی بھی سیلری ہے یا جو بھی آرڈر ہے وہ بنا کر اس عدالت کو جس نے اس کی سیلری کو اٹیچ کرنے کا یا کروک کرنے کا حکم سادر کیا ہوگا اس کو بھیئی دے گا اور یہ عدالت پھر اس کی اوپر دیکھے گی کہ آیا کہ اس کی سیلری مزید اٹیچ ہو سکتی ہے کہ نہیں یا اس کی اوپر پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ مناسب حکم سادر کرے اور اس میں ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ اگر جب عدالت کسی محکمے کو حکم سادر کر دیتی ہے کہ اس کی سیلری کو اٹیچ کیا جائے تو پھر وہ اس محکمے کا جو افسر ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی وہ سیلری کو اٹیچ کر کے اور عدالت کے اندر جمع کروانے کا وہ پابند ہوتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول فارٹی نائن یہ رول انچاس جو ہے یہ کہتا ہے اٹیچمنٹ آف پارٹنرشپ پروپرٹی مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جب دو پارٹنر جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان کا مقدمہ عدالت کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک فری کی حق میں ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کیسی ہوگی ایک پارٹنر کی دوسرے پارٹنر کے خلاف اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے اپنے دوسرے پارٹنر کے خلاف اگر عدالت ایک پارٹنر کو ڈگری دے دیتی ہے وہ ایک پارٹنر ڈگری اولڈر ہو گیا اور دوسرا پارٹنر جو ججمنٹ ڈیٹر ہو گیا تو اس کی جب صورتیال پیش آ جائے تو پھر عدالت اس کے اندر ڈگری کو کیسے سیٹسفائیڈ کرے گی اس کے اندر ایگزیکیوشن کیسے ہوگی تو اس میں دوستو کہنے ساتھ ستری سی بات ہے کلیر سی جب دو پارٹنر ایک پارٹنر ڈگری اولڈر ہوتا ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ہوتا ہے مدیون ہوتا ہے اور عدالت کی جب ڈگری اولڈر جو ہے اپلیکیشن فار ایکزیکیوشن آف ڈگری عدالت کے اندر آ جاتا ہے اپنے ہی پارٹنر کے خلاف اگر وہ دو لوگ ہیں تو اس میں طریقہ کار پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالت جو مدیون پارٹنر ہوتا ہے اس کو عدالت کے اندر تلت کرتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کے خلاف یہ جو ڈگری پاس ہوئی ہے آپ اس کو کیسے سیٹسفائیڈ کروگے تو اگر وہ ڈگری پیسوں کی ہے تو عدالت اس کہے گی کہ یہ پیسے آپ کیسے دوگے تو پھر وہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں ہیں یا جو بھی ہیں میں اس کو دے دیتا ہوں تو وہ عدالت میں آگر رقم جمع کرواتے ہیں تو پھر وہ عدالت وہ جو ڈگری جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی اور ان کی پارٹنشپ پہ وہ انٹریکٹ رہے گی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے اگر مثال کے طور پر ڈگری اولڈر جو ہے اپنی پارٹن کے خلاف کہتا ہے جی کہ اس کے بعد جی اتنی اموول پراپرٹی ہے اتنی اس کے پاس رقم ہے اتنی اس کے پاس زیور ہیں اتنی اس کے پاس گھڑیاں ہیں تو عدالت اگر مثال کے طور پر اس پارٹنر کو کہے مدیون پارٹنر کو کہ آپ عدالت کے اندر آؤ اگر وہ نہیں آتا یا انکار کر دیتا ہے یہ وہ پیسے دینا نہیں چاہتا تو پھر عدالت اس کی جو پرسنل جو پراپرٹی ہوتی ہے پرسنل پراپرٹی اس کی ذاتی جائدہ جو پارٹنشپ کے اندر نہیں ہوتی ہے اس کو پھر اٹیج کر سکتی ہے اس کو اٹیج کر کے اس کا نقصان پورا کیا جائے گا اس کا ازالہ کیا جائے گا اگر مثال کے طور پر اور اس کی پرسنل پراپرٹی بھی نہیں ہے وہ خود بھی عدالت کے اندر رہنے ہی آتا اور اس کی پرسنل پراپرٹی بھی نہیں ہے تو پھر عدالت کے پاس پھر اختیار آصل ہے کہ اس مدیون کو عدالت کے اندر بلائے تو اس سے کہہ سکتی ہے کہ اگر تم نے اتنے ٹائم کے اندر یہ اس کے پیسے واپس نہ کیے یا اس کا نقصان کا ازالہ نہ کیا تو ہم یہ جو آپ کا جو شیئر ہے یہ پارٹنشپ کی پراپرٹی کے اندر یہ جو اگر اماؤنٹ ہے جو پرافٹ کی اماؤنٹ ہے تو ہم اس کا آپ کی پرافٹ جو آپ کی حصے کا پرافٹ بنتا ہے ہم اس کو دے دیں گے تاکہ ڈگری سیٹسفائیڈ ہو سکے یا آپ کے جو اصل ذر اس کے اندر لگا ہوا ہے اس میں سے رقم کو ڈیڈکٹ کر کے اس کا نقصان پورا کریں گے تو اس میں اگر فار ایزمپل دونوں فریقین جو ہوتے ہیں دونوں پارٹنر اگر 50% کی بنیاد کے اوپر وہ کام شروع کرتی ہیں کہ پھر اس میں ایک جو پارٹنر ڈگری اولڈر ہوتا ہے اس کا اگر 50% ہے تو اس کے جو نقصان جتنا ہوتا ہے وہ نقصان کا وہ پرسنٹیج پھر اس کی بڑھ جاتی ہے اس کا نقصان اس کو دے دیا جاتا ہے نقصان پورا اس طرح کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر 50% ہے تو اس کے پرسنٹ بڑھا کر کہتے ہیں اب بھائی تمہارا 70% ہو گیا ڈگری اولڈر کا جو جائنٹ وہ ان کا وہ پارٹنرشپ ہے اس کے اندر 70% ہو گیا مدیون پارٹنر کے خلاف اس کا پھر 30% رہ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنا کاروبار انٹیکٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر کام کرتے بھی ہیں تو ایک کا 30% ہو گا دوسری کا 70% ہے یہ بھی ایک صورتحال جو ہے وہ ایکسیویشن اپ ڈگری کے لیے بن سکتی ہے اگر مثال کے طور پر جی وہ کاروبار دونوں پارٹنر کا مسلسل نقصان کے اندر جا رہا ہے تو پھر عدالت یہ کرے گی کہ اس کے اوپر ایک ریسیور جو ہے وہ پوائنٹ کر دے گی اس جگہ کو تو وہ جو پارٹنر شیپ پراپٹی اس کو اٹیج تو کیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دونوں کی ہوتی ہے اس میں دونوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے دونوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے دونوں کا منافع بھی ہوتا ہے دونوں کا نقصان بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو وہ عدالت اگر وہ اس کو اٹیج کرتی ہے تو میننگ دیر بھائی وہ ڈگری آلڈر کی جائے اداد ہوتی ہے تو ڈگری آلڈر بھی وہ اس میں کہ اگر مسال کے طور پر وہ اس کی اوپر ریسیور مقرر کرتی ہے تو اپر ریسیور کا کام یہ ہے کہ پھر وہ اس کا تحین کرتا ہے کہ نقصان کا تحین کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا پھر وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہے عدالت کا اندر پیش کرتا ہے تو پھر عدالت دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی اس ڈگری کو کیسے سائٹسفائٹ کیا جائے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پارٹنر کہتے ہیں کہ ہم یہ پارٹنرشپ کو توڑنا چاہتے ہیں ہمارا جو عصہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مسال کے طور پر انہوں نے پارٹنرشپ کی بنیاد میں مزید کوئی جائداد بنایا ہے یا مزید قربار کو ایکسٹینڈ گیا ہے تو پھر اس کو عدہ عدہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اگر مسال کے طور پر پہلے ان کے پاس وہ جو جس شاپ تھی یا دکان تھی یا فیکٹری تھی وہ قرائے کی تھی پھر انہوں نے اپنی لے لی تو پھر عدالت اس فیکٹری کو آدھا آدھا تقسیم کر دے گی اگر وہ تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے سوری اگر وہ تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے تو پھر وہ عدالت کہتی ہے جی کہ تم دوسرے کا حصہ جو ہے وہ خرید سکتے ہو ڈگری اولڈر کو کہتی ہے جی اگر اس کو تم اگر فیکٹری کی یا دکان کی قیمت پچاس لاکھ ہے تو کہتی ہے جی کہ اس کو پچیس لاکھر پہ دی دو اور یہ دکان تمہاری ہو گئی اس طرح کا پھر عدالت جی ہے وہ طریقہ کار تیہ کر دیتی ہے اس کے اندر کافی سارا یہ بڑا ڈیویٹیبل کوئسچن ہے اور اس نے کافی وہ لنٹھی آرگومنٹ ہو سکتی ہیں اور اور جتنے بھی بندہ اس کے اندر وہ بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو میں اس کو اختصار کے ساتھ اتنا ہی کہوں گا کہ پارٹنر کے خلاف دو طرح کے ڈگریز ہوتی ہیں یا لقصان کی ازالے کا ہوتا ہے یا پھر اس کی لائیبیلٹی کا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ان کا وہ جو معایدہ ہے معایدہ کنے یہ جو ہے وہ مشارکہ ہے یعنی کہ 50% ان کی انویسمنٹ ہے اور 50% ان کی لائیبیلٹیز ہیں اور 50% ہی ان کا وہ جو ہے رائٹس ہیں تو پھر ان کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے پھر پھر ان اس کے مطابق جو ہے عدالت جو ہے وہ کورٹ کی اپنی ڈگری جو ہے اس کو سیٹسوائٹ کرتی ہے اگر ان کا مزاربہ ہے یعنی ایک بندے کے انویسمنٹ ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کے اندر اس کی سلائیدی ہیں تو عدالت پھر دیکھتی ہے کہ اگر بندہ لائیبیلٹی پوریز نہیں کر رہا تو پھر اس عدالت کو دیکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوئے اور کتنی ان کی لائیبیلٹی بنتی ہے تو اس کے مطابق پھر عدالت جو ہے اس کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول فیفٹی رول فیفٹی ہے کہ ایکزیکیشن اف ڈگری اگینس فرم اب یہ فرم کے خلاف عدالت کہتی ہے جی کہ آپ نے ڈگری کو کیسے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ایسے ہی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ فرم کے خلاف اگر مسال کے طور پر ایک فرم کے اندر دس لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں دس لوگوں نے انویسمنٹ کی اور اس کے اندر وہ اپنی جو فرم ہیں وہ چلا رہی ہیں اگر اس میں کوئی فرد جو ہے کوئی ایک فرد عدالت کے اندر آ جاتا ہے اور عدالت سے ڈگری لے لیتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے اس فرم کے وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کے ڈگری کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ جب وہ پارٹیز بنائے گا فری کے مقدمہ وہ جب کسی کو بنائے گا تو شوری دنوں کے اندر عدالت کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اگر وہ سارے پوری فرم کو اس نے پارٹی بنائے تو وہ تمام لوگ جو ہے اس کے نقصان کی ذمہ دار ہیں اگر اس نے کسی ایک بندے کو بنایا تو وہ ایک بندہ اس کے نقصان کا ذمہ دار ہے اگر اس نے دو لوگوں کو بنایا تو دو لوگ اس کے نقصان کی ذمہ دار ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدالت جو ہے پھر وہ جو بندہ فرم کی طرف سے وہ آ جاتا ہے کہتا ہے جی کہ میں اس فرم کو ایگزیکیوٹ کروں گا اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروں گا اپنے وہ اس کو نقصان ازالہ کروں گا تو ویلن گوڈ اگر وہ نہیں آتا تھا پھر عدالت جو ہے وہ جتنے بھی فارم ہوتی ہے اس بندے کو چھوڑ دیں باقی سب کی اوپر وہ نقصان جو ہے وہ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے جی کہ بھائی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اگر وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں اپنے پرسنل پراپرٹی سے اس کو پی کر دیتے ہیں تو اگر وہ نہیں کرتے تو پھر عدالت جو ہے اس کی فارم کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی جو موویبل پراپرٹی ہے یا جو دیگر اس کے جو پراپرٹس ہیں وہ دیگر ان چیزوں کو اٹیج کرتی ہے پہلے پہل تو اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے اگر اس سے ازالہ نہیں ہو سکتا تو پھر عدالت جو ہے اس کے جو ایسٹس ہوتی ہیں جو ایک تو سالیڈ ایسٹس ہوتی ہیں اس کو فروغ کر کے اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے اگر اس سے بھی ازالہ نہ ہو سکے تو پھر عدالت فرم کی جو پروپرڈی ہے اس کو وہ کر دیا اپنا اٹیج کر سکتی ہے اس کو فروغ کر سکتی ہے اور اس بندے کا ازالہ کر دیا جاتا ہے اگر اس میں کسی لائیبیلیٹیز کی بات ہے یا کسی رائٹس کی بات ہے اگر کوئی بندہ اپنی لائیبیلیٹیز پوری نہیں کرتا تو پھر عدالت اس کو غفلت سے جگہنے کے لیے کسی جو جس کو اس نے اپنی اس کے اندر وہ بنایا ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی ٹیگری پاس کر دیتی ہے اور اس کو سیٹسپائٹ کر دیتی ہے کہتی ہے جی کہاں بھائی آپ بتاؤ کہ آپ کیسی لائیبیلٹی کو پورا کرو گے اگر کسی جگہ لائیبیلٹی ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے صرف نقصان ہوا ہے تو نقصان پورا کرنے کے لئے عدالہ کے پر پر بیشمار اختیارات ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چپٹر ہے یہ فرم کے خلاف جو ایگزیکیوشن کو کیسے صادر کیا جائے تو جب آپ کے پاس کیس کی نوئیت آتی ہے وہ کیس کی نوئیت کو دیکھ کر پھر عدالت جو ہے یہ فرم کے خلاف پھر ایگزیکیوشن دیکھتی ہے اور اس میں مزید کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کی جا سکے اور اس میں کیس کی نوئیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ڈگری کو کیسے سیٹسفائی کیا جائے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیفٹی ون رول فیفٹی ون کہتا ہے جی کہ اٹیجمنٹ آف نیگوشیابل انسٹرمنٹ کہ آپ نے نیگوشیابل انسٹرمنٹ کو بھی آپ کسی ڈگری کو سیٹسفائی کرنے کے لئے عدالتوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو دستاویت ہوتی ہیں بیوشرا یا نیگوشیابل انسٹرمنٹ جو ہوتے ہیں یا پرامنزری نوٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو نوٹس ہوتے ہیں ان کو عدالت جو پھر اٹیج کر سکتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے ڈگری اولڈر ہے وہ کہتا ہے جی کہ مدیون کے پاس یہ نیگوشیابل انسٹرمنٹ بھی ہیں اگر وہ عدالت کے نوٹس کے اندر لے آتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ آلڈی عدالت کی کسٹڈی کے اندر نہیں ہیں یا کسی افسر مجاز کے پاس ہیں یا کسی کیسی بھی صورت ہے تو پھر عدالت ان کو اٹیج کر کے جیجمنٹ ڈیکٹر کو حکم صادق کر سکتی ہے یا کسی سرکاری افسر کے پاس ہیں اس کو حکم صادق کر سکتی ہے یا کسی دیگر عدالت کے پاس ہیں یا اس کے اپنے پاس ہیں تو عدالت اپنے آرڈر پاس کر سکتے کہ اس کو اٹیج کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو رقم ہے اس کو حس پہ ضابطہ اس کو پروسیڈ آن کر کے پھر وہ مدیون کو دی جائے تاکہ عدالت کی جو ڈگری ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو سکے مطلب اس میں کہنے کا یہ ہے کہ اگر مدیون کے پاس کوئی نیگوشیابل انسٹرومنٹ ہے تو ان کو بھی عدالت اٹیش کرنا چاہے تو پھر اٹیش کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ یہ اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو میرے چینل کو سسکائی بھی کریں اور ساتھ میں اس کو لائک بھی کریں اور آخر میں یہ جو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اس کے بعد بابت اگر آپ کومنٹس کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی